اسلام علیکم میں ہوں نمان کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کینل نمان کمبو ہی لوگز دوستو چلتے ہیں آج کے گلوگ کی طرف کلونجی کلونجی کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ کلونجی موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ ہے میتھی دانا میتھا نہیں ہے میتھی دانا تو دوستو کلونجی اس قدر مفیر چیز ہے کہ اس کا آئل نکلوا کر اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو سالن کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو جس کنڈیشن میں بھی یوز کریں گے یہ بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے اور بہت ہی قیمتی چیز ہے اور ہم میں سے اکثر جو ہے نا اس کی اہمیت سے نواقف ہیں ہمیں بھی اس کی اہمیت کا نہیں پتا تھا لیکن ہم نے اس سے جو ہے نا ایک زبردست قسم کا جو ہے نا شوگر کے لیے نسخہ تیار کیا تھا اور جب وہ نسخہ ہم نے استعمال کیا تو اس کے جو ہمیں ریزلٹ ملے وہ جو ہے نا اس کے بعد ہمیں کلونجی کی جو ہے نا اہمیت کا پتا چلا ایک پاو کلونجی لینی ہے ایک پاو میتھی دانا ان کو رکھ لینا ہے تو تین چمچ کلونجی اور تین چمچ میتھی دانا چار گلاس پانی لے کر اس میں حل کر کے اس کو بوائل کرنا شروع کر دینا ہے ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو بوائل کرتے رہیں یہاں تک کہ جو چار گلاس پانی تھا وہ تین گلاس بچ جائے اور کلونجی اور میتھی دانے کا اثر جو ہے نا اچھی طرح پانی کے اندر حل ہو جائے اس کے بعد اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے نا مٹی کے برطن کے اندر مٹی کے برطن لینا ہے مٹی کے برطن کے اندر اس کو ڈال لینا ہے مٹی کے برطن میں ڈالنے کے بعد جو ہے نا تین گلاس جو تیار ہوں گے ان کو رکھ دینا ہے ان میں سے ایک گلاس صبح خالی پیٹ گلاس ایک گلاس شربت کر اس میں ایک لیمو رس نچوڑنا ہے ایک لیمو رس نچوڑنے کے بعد جو ہے نا اس کو خالی پیٹ پینا ہے اور اسی طرح دوپیر تک بھوک لگ جائے گی پھر خالی پیٹ ایک گلاس پھر پی لینا ہے اس میں لیمو ڈال کے اور اس کے بعد شام کے وقت خالی پیٹ یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے ایک گلاس اس میں جو ہے نا لیمو رس نچوڑ کے اس کو پینا ہے یہ نسخہ صرف ایک ماہ کرنا ہے شوگر جو ہے نا چار سو پہ گئی ہوئی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی اور اس سے جو ہے نا جوڑوں کا درد مطلب شوگر کی وجہ سے نا جوڑوں کا درد اور طبیعت جو ہے نا بہت بھاری بھاری لگتی ہے وہ بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی بہت 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 بہ